ہیلو فرنڈز گوڈ ایوننگ آج ہم لوگ فیملی جا رہے ہیں گردھاری ریسٹورنٹ جو ہمارے جمشید پور سے اراؤنڈ 15 کلومیٹر نح 33 میں ہے تو آج کا میرا ولوگ گردھاری ریسٹورنٹ پر ہے تو چلے ہمارے ساتھ گردھاری ریسٹورنٹ کی سیر کریں اور بنے رہے ہمارے ویڈیو پر اور جو بھی ہمارے چینل پر پہلی بار آتے ہیں پلیز گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میری لیٹس ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے تو فرنڈز چلے ہمارے ساتھ ایک اچھی سی سیر پر گردھاری ریسٹورنٹ کی اور بنے رہے ویڈیو پر اور دیکھیں یہ دھاری ریسٹورنٹ جاتے سمیں جو بھی خوبصورت سا نظار ہے ہمارے جمشید پر جھارکن ہائیوے کا جو نیچرل بیوٹی ہے جو خوبصورت سا لوکیشنز ہے وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کروں گا میں تو ہمارے ویڈیو پر کنٹینیو بنے رہے ہیں آپ سب سو دوستو ابھی ہمارا پہلا اسٹوپیج ہے پہلا اسٹوپیج ہم لوگوں نے لیا کالی مندر جو ہمارے جمشید پر ہائیوے ٹچ ہوتے ہی ساتھ کالی مندر پہلے پڑتا ہے ہمارا یہاں کچھ شاپس آویلیبل ہے سنیکس کی تو بچوں نے کہا کہ پاپا کچھ سنیکس پرچیس کرو تو یہاں سے ہم لوگوں نے سنیکس پرچیس کیا اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں سو فرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ویڈر کتنا اچھا ہے اور ریلی میں آج ویڈر بہت تھنڈا تھا اور تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو ہمیں سفر کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور بچوں نے بھی سفر میں انجوائی کیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جھارکن کا جو ہائیوے ہے چاروں طرف خوبصد پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑ پودے ہیں جو اس ہائیوے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں سو فرنس یہ رہا ہمارا دوسرا اس ٹاپ ایچ یہاں ہم لوگ پانچ منٹ کے لیے رکے تھے اپنے آپ کو اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے آگے بڑے گردھاری ریسٹورنٹ کے لیے اور فائنلی دوستو اب ہم لوگ گردھاری ریسٹورنٹ پہنچ چکے ہیں ہلکی ہلکی شام ہو گئی تھی منس اندھیرہ ہونے آ گیا تھا بٹ ویدر بہت اچھا تھا اور بہت ساری فیملیز وہاں پہنچی ہوئی تھی میکسیمم فیملیز وہاں آتی ہے شام کے وقت میں اکثر جو راکچی سے آتے ہیں اور جو کچھ لوگ راکچی جاتے ہیں اکثر وہاں سٹوپیج لیتے ہیں ڈینر کرتے ہیں لنچ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو گردھاری ریسٹورنٹ میں اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں سیف بھی ہے فیملی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آتی گردھاری ریسٹورنٹ میں اور مین روڈ پہ ہے بلکل اور اکثر وہاں لیڈیز فیملیز رہتی ہے فیملیز بھی رہتی ہے لیڈیز لوگ رہتے ہیں تو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے فیملی لے کے جانے میں ایک طرح سے سیف ہے اگر آپ لوگ جب بھی جائے رانچی جاتے ہیں یا رانچی سے ریٹن آتے ہیں تو گردھاری ریسٹورنٹ میں آپ نے اس ٹاپیج لے سکتے ہیں یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی نہیں اور کھانا پینا جو ہے گردھاری ریسٹورنٹ کا وہ بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہائی رینج نہیں ہے کوالٹی بہت اچھی ہے پلس پرائز بھی بہت صحیح ہے یہ ایوریج پرائز ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ لوگ یہ چھوٹا سا نظارہ دیکھ سکتے ہیں گردھاری ریسٹورنٹ کے اندر کا انسائیڈ میں بھی ٹیبل چیئر آویلیبل ہے فیملیز بیٹھنے کے لیے اور آٹسائیڈ میں بھی آویلیبل ہے بٹ ابھی شام کے وقت میں موسم جب تھنڈا ہوتا ہے تو میکسیمم فیملیز باہر ہی بیٹھتی ہے اور جب بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے جب فیملیز زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اندر بھی لوگ بک کرتے ہیں ٹیبل یہاں آپ کو سویٹس آئیٹم بھی آویلیبل ہے ڈیفرنٹ 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 ڈائپ کے سویٹس ہے اور یہاں کے جو اسٹاف کا بیہیوئر ہے گائز بہت اچھا ہے اور سرویز بہت فاسٹ ہے آپ جو آرڈر دیں گے میکسیمم آپ کو دس سے پندرہ منٹ میں وہ آرڈر لاکہ آپ کو دے دیتے ہیں اور پرائز جو رینج ہے ہر چیز کا بہت واجب ہے بہت زیادہ ہائی نہیں ہے بہت زیادہ کم نہیں ہے ایوریش پرائز ہے جو ایک میڈل کلاس فیملی ہم لوگ بیئر کر سکتے ہیں ایزلی اب بچوں کے لیے آئس کریمز کولڈنگز وہ بھی آویلیبل ہے وہاں پہ اور فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو گردھاری ایسٹر میں چاہ بناتا ہے چاہ بھوٹسٹی ہم لوکسر وہاں چاہ پیتے ہیں لنچ کرنے کے بعد یا ڈینر کرنے کے بعد اور جتنے سناکس آئٹم جو بناتے ہیں آپ پر ہی جیسے سموسہ ہو گیا دوسہ ہو گیا اٹلی ہو گیا اور چیلے بھی ہو گیا اور بھی کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئٹم یہ لوگ بناتے ہیں دیکھیں وڑا ہے یہ سارا کچھ آؤٹسائیڈ میں ہی ہے اور ٹیسٹی ہے ناشتے کے اعتبار سے بھی گردھاری ایسٹر میں اچھا ہے فیملیز کچھ ہلکا پھول کا ناشتہ بھی وہاں کھا سکتی ہیں لنچ کرنے میں بھی ایزلی ہے ڈینر کرنے میں بھی ایزلی ہے تو گائز اوورال گردھاری ریسٹر میں بیسٹ ہے ایک کمپلیٹ پیکج ہے فیملی کے لیے تو آپ لوگ ضرور آ سکتے ہیں ایزی راستہ بھی ایزی ہے لوکیشن بلکل ایزی ہے اور بلکل ہائیوے کا فیملیز ریسپرنڈ ہے اور بہت پرانا ہے اور سب سے اوورال مین جو یہاں کے جو آنر ہے جو گردھاری بھائی ہے ہمارے ان سے ہمارا اچھا ٹمس کنڈیشن ان سے اچھا ریلیشن ہے تو وہ بہت اچھے بیہیوئر کے ہے تو یہاں کسی طرح کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے اور دوسری ایک چیز اور کہ آپ لوگ انفرمیشن دے دوں یہاں ٹوائلٹ اور باتروم لیڈیس اور جنڈز کے لیے سپریٹ کیا گیا ہے تو لیڈیس کو بھی ٹوائلٹ باتروم میں کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ جنڈز کو سو گائیس میت اف سے ایک ہی سجیشن ہے کہ اگر آپ لوگ ہائیوے میں کوئی اچھا ریسٹنٹ سرچ کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ آپ گردھاری ریسٹنٹ ضرور جا سکتے ہیں آئیدہ جھلنے بیٹ آپ کو نہیں جھلیں گے ٹھیک ہے چلو سرحان جھلو کھا لیا نا ہاں ہاں بیٹا اس میں نا آپ آپ نہیں بیٹھ پائیں گے آپ سے انبیلنس ہوگا آپ گیری جائیں گے ٹھیک ہے آپ چھوٹے جھلے کے لیے چھوٹے بچے ہیں نا آپ چھوٹے جھلے کے لیے ٹھیک ہے گھر میں ہوگا نا بیٹا ہم لوگ ہیں رہائے کرو بیٹا ہماری بیٹی آئیدہ آج بہت دن کے بعد یہ کولڈنگز پی رہی ہے سرحان نے شاید پی لیا ملکل پی رہا بیٹا آپ نے ہاں بیٹا ہاں بھی فیور نہیں آپ کو ابھی تھوڑا دا پی لے نا بہت کولڈنگ بہت تھنڈا نہیں ہے گائیس اس کو میں نے کھوڑے نارمل کیا ہے پی سے دیا ہے تو وہ ایک دم لائٹ تھنڈا ہے تو وہ صحیح ہے اس کے لیے بھی فیلحال مگلے پان بنا لے تو یہاں ایک پان دکان بھی گردھاری ریسٹرینڈ کے جسٹ آؤٹسائیڈ میں تو میری وائیف نے پان کھانے کا اس کو ارادہ ہے میری وائیف کا سادہ پان کھاتی ہے وہ کبھی کبھی تو چلے اس کے لیے پان تھوڑا لے لے میکنی سے چلے اس کے لیے پان کھانے کا یہ کچھ کیا ہے کیا دے سکتے ہونے لائشی؟ ہاں بس میٹھے جو سادہ میں بلکل لائٹ جو ہوتا ہے سوف چمن لائشی ہلکا اور اگر گیلا سپاری ہے تو گیلا سپاری دے دیں جو چھے تارکے ہیں وہ آج ہونا پانچھے تارکہ وہ آج ہونا پانچھے تارکہ دکتا ہمانتے ہیں یہ تو فرینڈز یہ ہے گردھاری کے آؤٹسائٹ کا یہاں اکسر فیملیز آتی ہیں اور یہاں ہمیشہ فیملی کی بہت بھیل ہوتی ہے تو یہاں آنا سیف ہے یہ فیملی ریسٹورنٹ ہے اور صاف سترہ ریسٹورنٹ ہے کھانے کے بہت ورائٹیز آویلیبل ہیں تو ہم اکسر ہائی وی جب بھی آتے ہیں تو گردھاری یا دلی دربار یہ دو ہی ریسٹورنٹ میں ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے ڈینر کرنے کے لئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت ساری فیملیز ہیں ابھی سرحان آئیزہ چلیں گے بیٹا ابھی چلو چلیں گے تو فرنس ابھی ہم لوگوں نے ڈینر کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی ہم لوگوں سیدھا ابھی جمشید پر کے لئے نکلیں گے تو ابھی رات کے 8.40 ہو رہے ہیں تو ابھی ہم نے سیدھا گھر کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ نے ڈینر کر لیا وائف نے پان بھی کھا لیا بچے تھوڑا کھیل لیا انجوائ کر لیا یہ لوگ ابھی بھی کھیل رہے ہیں ان کا من نہیں بھر ہے مگر اب رات ہو رہی 8.40 ہو رہے ہیں رات کے تو ہم نے چلتے ہیں سیدھا گھر اپنا جمشید پر کے لئے نکلیں گے آرام سے جائیں گے ہائی وی کا ہے راستہ سیفلی جائیں گے دھیرے دھیرے جائیں گے کہیں اچھی چاہے ملے گا تو چاہے بھی پیائیں گے ہمارے ویڈیو میں کنٹینو بنے رہے ہیں سو فرینڈز اب میں اپنا ویلوگ یہیں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے یہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آئے گا اور اگر آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیوز ہوتی ہے ان کی نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے ہیں تو فرینڈز انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگ لوگوں سے نیکس واغ میں تب تک لئے آپ سب اپنا خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کا اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور ہماری فیملی کا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بائی بائی گائیس ٹیکر اللہ حافظ گوڈ نائٹ